اسلام علیکم کاروباریو میں ہوں ارفان سائنس والا آج آپ کو لیکوڈ ڈش واش بنانا سکھائیں گے ہر گھر کی آئٹم ہے چلنے والا کاروبار ہے رپیٹڈ آئٹم ہے یہ لائف پر تجربہ بتا رہا ہوں جن لوگوں نے رپیٹڈ آئٹم پر کام کیا ہے وہ کبھی فلوپ نہیں ہوئے یہ رپیٹڈ آئٹم ہے چلنے والا کام ہے اس کے بنانے کا طریقہ ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آئیے لی باٹری میں جلتے ہیں اور شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے اس کے اندر پانی لے لیا ہے مجتبہ بھائی کتنا پانی لیا ہے پانی لیا ہے دو سو ایمیل دو سو ایمیل اس کے اندر پانی لے لیا ہے اب یہ پانی کے اندر ہم ڈالنے لگے ہیں شیمپو بیس پچیس گرام یہ شیمپو بیس اس کے اندر ڈالنے لگے ہیں پچیس گرام شیمپو بیس اس کے اندر ڈالا جا رہا ہے یہ جو اس کے اندر شیمپو بیس ڈالی تھی یہ ابھی اس کے اندر حل ہو رہی ہے جب تک یہ شیمپو بیس حل نہیں ہوگی تب تک ہم کوئی دوسری چیز اس کے اندر ایڈ نہیں کریں گے یہ ہم نے اس کے ساتھ تھرمومیٹر لگا دیا ہے اس کی ہیٹ کو ہم نے پچاس سے ساٹھ کے درمیان رکھ رہا ہے یہ مگنیٹک سٹیرر ہے ہارٹ پلیٹ جس کو کہتے ہیں یہ مل جاتی ہے تقیبہ نو ہزار روپے کی نو سے دس ہزار روپے کی مل جاتی ہے اب اس کا ٹیمپریچر تریتالیس پہ پہنچا ہے پچاس سے ساٹھ کے درمیان اس کا ٹیمپریچر رکھیں گے تب تک یہ مکمل اس کے اندر حل ہو جائے گی چوالیس پہ پہنچ چکا ہے اٹھ تالیس پہ پہنچ چکا ہے ٹیمپریچر پچاس تک اس کو ہم لے کے جائیں گے یہ ٹیمپریچر ہمارا پچاس سے اوپر ہو چکا ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں یہ آپ کو ایک نشانی بتاتا جاؤں یہ دیکھیں اس کے اندر شیمپو بیس حل کی ہے یہ بلکل ٹرانسپیرنٹ ہے لگتا ہی نہیں کہ اس کے اندر کوئی چیز حل ہوئی ہے بلکل پیور ٹرانسپیرنٹ ہے اگر یہ ٹرانسپیرنٹ نہ رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے شیمپو بیس کسی کام کی نہیں ہے شیمپو بیس آپ کی خراب ہے شیمپو بیس بدل لیں چل جی اب اس کے اندر ڈالیں گے ہم سلفیونک کیسر ڈالیں جے سلفیونک کیسر ڈالیں اس کے اندر اسی طرح ڈال دیں ٹیمپریچر ہمارا 51 پہ ہے 52 پہ پہنچ گیا پہ ڈالیں گے żeby attracin i get 25 گرام 35 گرام سلفیونک کیسر ڈالیں اس کے اندر ڈھٹ کر رہے ہیں سیلفیونک کیسر ڈالیں 20 گرام یہ سلفیونک کیسر ڈالیں آہے ہیں یہ بھی حل ہو کے مکمل ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گا ٹ mattress u in 56 پہ ہے یعنی بس احっていう پہ آپ نے ٹیمپریچر رکھنا ہے ٹیمپریچر اسی اوپر نہ جائے یہ سلفیونک حال ہو کے ٹرانسپیرنٹ ہو چکی ہے اب اس کے اندر ہم باقی چیزیں ڈالیں گے یہ ہم ڈالنے لگے اس کے اندر کاسٹک لئی دس گرام کاسٹک لئی ہے دس گرام کاسٹک لئی اس کے اندر ڈال دی اب اس کے اندر ڈی ایس پی ڈال لگے اس کے اندر ڈال دیا ہے اب اس کے اندر ڈال دیا ہے اب اس کے اندر ہم فارمالین ڈالیں گے جو کہ پریزرویٹیو ہیں چند کتریں اس کے اندر فارمالین کے ڈالیں گے اس کے بعد ہم اس کے اندر کلر ڈال دیں گے اور اس کے بعد اس کو ہم کسی بوٹل کے اندر ڈال کے رکھ دیں گے یہ جو اس کے اندر جھاگ اس ٹائم اٹھی ہو یہ سب بیٹھ جائے گا اور یہ بالکل ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گا یہ ہم اس کے اندر ہم فارمالین ڈالنے لگے ہیں یہ چند ایک کترہ اس کے اندر صرف فارمالین ڈالنے ہیں یہ اس کا پریزرویٹی ہوتا ہے اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے کلر اور اس کے بعد اس کے اندر ہم ڈالیں گے خوشبو ایک کلر تھوڑا ڈالنا ہے جب ایک کو ڈال دیں معمولی سا کلر ڈال دے بس بس چھیک ہے یہ اس کے اندر ہم خوشبو ڈالنے لگے ہیں یہ تقریباً ایک سے دو گرام ڈال دیں گے بس چھیک ہے یہ ہمارا بہترین قسم کا ایک ڈش واش تیار ہو گیا کلر یہ والا بیسیکل ہی ڈش واش کے اندر استعمال نہیں ہوتا یہ ہینڈ واش کا کلر ہمارے پاس پڑا ہوا تھا اس لئے ہم نے اس کے اندر ہینڈ واش کا کلر ڈال دی ہے ڈش واش کا کلر زیادہ تر لیمن میکس کا جو کلر ہے وہی چلتا ہے یا ییلو کلر چلتا ہے تو آپ وہ ییلو کلر ڈال لیں گے یا لیمن میکس کا جو گرین ٹائم کلر ہوتا ہے وہ ڈال لیں گے تو فنال ہمارے پاس جو کلر پڑا ہوتا ہم نے وہ ڈال ہے تو یہ ہمارا ڈش واش بہترین قسم کا تیار ہو چکا ہے یہ اس طرح سے بوتلیں ملتی ہیں مارکیٹ سے بنے بنائی تو یہ ہم نے بوتل لی لی ہے اس بوتل کے اندر ہم اس ڈش واش کو ڈال لیں گے تیار جس کے اندر ڈال دے ڈال دے ابھی یہ اتنا گاڑا نہیں ہے ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ تھوڑا ٹائم کے بعد کیسے یہ بالکل گاڑا ہو جائے گا ابھی یہ گرم ہے اس لیے یہ گاڑا نہیں ہے جیسے ابھی بھی ہے کافی گاڑا لیکن جیسے جیسے یہ ٹھنڈا ہوتا جائے گا ویسے ویسے یہ بہت زیادہ گاڑا بھی ہوتا جائے گا اور یہ بلکل ٹرانسپیرنٹ بھی ہوتا جائے گا یہ دکھائیں جیسٹیکر پہلے سیدھی سائیڈ پہ سٹیکر دکھائیں اس طرح سے اس بوتل کا یہ سٹیکر بن جاتا ہے ٹھیک ہے جی یہ سٹیکر آپ اس کے اوپر لگائیں گے لگائیں جی سٹیکر اس کے اوپر لگائیں یہ سٹیکر یہ نہیں آپ بنوا سکتے ہیں کم سے کم ایک ہزار سٹیکر بنتا ہے یہ ایک سٹیکر کی کاسٹ تقریباً چھے روپے آتی ہے ہاف لیٹر والے کی نہیں نہیں ایسے سیدھا کریں اندر ہی رکھیں ایسے سیدھا کریں اسی طرح لگائیں یہ یہ اس کے اوپر سٹیکر لگ گیا ہے یہ سٹیکر جو بنتے ہیں یہ بوتل کے حساب سے بنتے ہیں اب یہ سٹیکر جو ہے چھوٹا ہے کیونکہ یہ چھوٹی بوتل کا تھا اب یہ ہمارے پاس آویلیبل یہی تھا ورنہ یہ سٹیکر یہ یہاں تک پورا آنا تھا یہ ہمارا سٹیکر اس کے اوپر لگ چکا ہے اب یہ ڈشواش لیکوڈ جو ہے ریام ڈشواش لیکوڈ یعنی یہ بن کے تیار ہو چکا ہے اب اس کو مارکیٹ میں آپ سیل کر سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ ڈشواش لیکوڈ کی فیکٹری کتنے میں لگے گی کیا کیا اس کے لیے ہمیں درکار ہے کتنی قیمت میں ہمارا ایک لیٹر ڈشواش لیکوڈ بنے گا ٹوٹل خرچہ کتنا آئے گا اور وہ سیل کتنے میں ہوگا تو یہ ابھی سب سے پہلے اس کے لیے ہمیں چاہیے ٹریڈ مارک ٹریڈ مارک پندرہ ہزار روپے میں یعنی ایک نالجمنٹ پیپر مل جائے گا اس کے بعد لیکوڈ مکسر چاہیے تیس لیٹر والا وہ پہنتالیس ہزار روپے میں ہے جو کہ سٹیل میں ہے بوتل ایک ہزار بوتل جو ہے تقریبا انیس ہزار روپے کی سٹیکر ایک ہزار بنے گا تقریباً پینس ہزار روپے کا یعنی فرنٹ اور بیک دونوں طرح کا سٹیکر اس کے اندر شامل ہوتا ہے راہ میٹیریل سو لیٹر کا بنے گا تقریباً دس ہزار کے قریب اور دیگر اخراجات یعنی چھوٹے موٹے آپ کی جو منٹینس اخراجات ہو سکتے ہیں جو آپ نے گھر میں کرنے وہ پانچ ہزار روپے یعنی ایک لاکھ پانچ سو روپے یعنی ایک لاکھ روپے میں جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی فریمے مل جاتا ہے ایس ایل ایس یعنی شیمپو بیس پچیس گرام لی تھی جو کہ بارہ روپے کی بنتی ہے یعنی اچھے والی شیمپو بیس ہم نے لیے سستی مل جاتی ہے اس کے قیمت کم ہو جاتی ہے لیکن اس کے کوالٹی کوئی نہیں رہتی اس کے بعد سلفیونک ہم نے لیا ہے پچیس گرام آٹھ روپے کا ہے کاسٹک لئی ہم نے دس گرام لیا ایک روپے کا ہے ٹی ایس پی 3 گرام لیا ایک روپے کا ہے کلر پوائنٹ 5 گرام ہم نے لیا تھا وہ یعنی پچاس پیسے کا ہے فارمالین ہم نے پوائنٹ 5 گرام لیا تھا یہ پچاس پیسے کا ہے خوشبو ہم نے ایک گرام لیا ہے وہ دو روپے کی ہے اس کے اندر لیمن کی خوشبو ڈلتی ہے ٹوٹل 265 گرام ہوا 265 گرام کی جو قیمت بنی وہ 20 روپے 265 گرام کی قیمت کیونی 25 روپے ہے تو ایک کلو کی قیمت ہماری بنی چنانوی روپے بوتل اس کے اندر یعنی ہاف لیٹر اور ہاف لیٹر کی دو بوتلیں لگیں گی ایک لیٹر میں تو دو بوتل کی قیمت چالیس روپے ہے انیس روپے کی ایک بوتل ملتی ہے میں نے بیس لگا لیا پھر بھی ایکسٹا کر کے سٹیکر دو عدد تقریباً دس روپے کے اور جو ٹوٹل اس کے کل قیمت بنی ایک لیٹر پہ تمام اخراجات یعنی بوتل کے بھی سٹیکر کے بھی اور اس کے اندر بجلی مزدوری و تمام ساری ملاقے ایک سو چوالیس روپے ایک سو چوالیس کی بجائے ہم اس کو اگر ایک سو پچاس کر دیں یعنی تقریباً چھ روپے ہم اس کے اندر ایکسٹا کر دیں بجلی مزدوری کاس ساری ملاقے تو یہ ایک سو پچاس روپے کا بنے گا قیمت فروخت جو دو بوتل کی ہے یعنی ایک لیٹر کی ہاف لیٹر والی بوتل مارکیٹ کی جو ریٹیل پرائس ہے وہ تو یہ قیمت فروخت یعنی اس کی ہم چار سو روپے ریٹیل اگر رکھتے ہیں ہول سیل ریٹ پر یہ تین سو روپے کی جائے گی یعنی سو روپے دکاندار ہول سیلر کو بچے گا اور فی کلو بچت جو ہے وہ ایک سو چھپن روپے بچتی ہے یعنی ہم اس کو ایک سو چھپن کی بجائے ایک سو پچاس کر لیتے ہیں یعنی چھ روپے آپ کا بجلی لیبر مزدوری وغیرہ اس کے اندر لگ جائے گی تو ایک سو پچاس روپے فی کلو ڈش واش پہ آپ بچت کما سکتے ہیں انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان ہرفان سائنس والا کو اجازت دیجئے پاکستان زندہ